اسلام علیکم ایفران کیسے ہیں آپ سب بھائی خوب سب ٹھیک ٹاک مزے میں ہوں گے ویلیکم ٹو مائی چینل آج کی ریسپی بہت ہی مزے گی اور بہت ہی ڈیفرنٹ ریسپی ہے اس طرح کچنار کی ماز ہم بنا رہے ہیں آپ کو ابھی تک کسی نے نہیں بنانا چکایا ہوگا جس طرح میں آپ سے اپنے شیئر کروں گی یہ بہت ہی مزے کا بنا تھا میں نے فرس ٹائم ٹرائی کیا تھا اور یہ بہت مزے کا بنا تھا یہاں پر سب سے پہلے میں نے ون کپ کے نسی آئل لے لیا ہے اس میں آئل زیادہ جائے گا کیونکہ کیمہ اور کچنار جائے ہیں وہ ڈرائی ہوتی ہیں تو اس میں آئل کی کونٹیٹی ہم ہمیشہ زیادہ رکھتے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں ٹو میڈیم سائز کی بلکل بریک کٹنگ کی ہوئی نا پیاز شامل کر دینی ہے اس کو ہم نے فرائی نہیں کرنا بس ہم نے اس کو ہلکا سا ایسا کر لینا کہ یہ نرم ہو جائے ہم نے فرائی کی طرف اس کی لکھ نہیں لے کر جانی بس ہم نے ہلکا سا اس کو اتنا کر لینا کہ یہ نرم ہو جائے بلکل یہ کیمہ کچنار بہت مزے کی بنتی ہے اور اس طرح کیمہ کے اندر یہ گھول مل جاتی ہے کہ بچوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے کیا بنایا اگر وہ نہیں کھاتے کچنار تو آپ لوگ اس طرح بنا کر رہے ہیں بہت مزے کی بہت بہت یونیک سی بنتی ہے اور اس کے اندر جو کرواہٹ وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی ساری ختم ہو جاتی ہے جس طرح میں اینے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا سمانجنے کی ریسپی کہ اس میں بھی ہم لوگ جب بناتے ہیں تو اس کو بلکل کرواہٹ وغیرہ ختم کر دیتے ہیں اسی طرح اس کے اندر بھی میں آپ کے ساتھ یہی چیز شیئر کر رہی ہوں یہ بہت مزیگ ہوتی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں آپ اپنے کچنار کو کرنا کیا جو کچنار میں نے آپ کے ساتھ فرائی کر کر میں نے آپ کو بتایا تھا جو اس کو سیف کرنے کا طریقہ اسی طریقے کو میں نے لے کر میں نے اسے نکال کے نا پہلے ہی نا ایک دو گھنٹے پہلے باہر رکھ دی جب اس گھنٹے سے نا اس کو ساری وہ ہو گئی نا بلکل نرم سی تو میں نے اس پر چوپنگ مشین میں ڈالا اور اسے اچھی طرح سے چوپ کر لیا میں نے آپ لوگ نے اسے اتنا اچھا چوپ کر لینا ہے کہ یہ بلکل فائن پاودر س پیسٹ بن جائے اتنا کر لینا ہے اگر آپ نے فریزر میں رکھی ہوئی ہے تو آپ لوگ اس کو پہلے ہی رات میں نکال لیں یا جب آپ لوگ نے بنانی اس سے دو تین گھنٹے پہلے نکال کے باہر رکھ دیں اس کا بلکل فائن سا پیسٹ بنا لینا ہے یہ بہت مزیگی بنتی ہے آپ یہ دیکھیں ہمارا جو پیاز ہے نا وہ فرائی ہونے لگ چکا ہے اب ہم نے اس پر کیا کرنا ہے میں نے اس پر پیسٹ شامل کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے چھے سے ساتھ ٹماٹر لیے ہیں ٹھیک ہے اس میں میں نے آٹھ سے نو دانے جو ہے نا درد وہ لیے ہیں حریمت سے شامل کر دی ہیں اور ان کی میں نے فائن سا پیسٹ بنا لی ہے پانی شامل کر کے میں بنائی ہے اور اس کو اب ہم تھوڑا سا نا اس طرح کک کریں گے آپ نے دیکھا میں نے پیاس کو بس سوفٹ کی ہے کوئی ہم نے اسے کلر نہیں دینا بس ہم نے سوفٹ کرنا ہے اب ہم اسے تھوڑا سا کوک کر لیں گے تاکہ اس میں نہ بوائلنگ والا پوائنٹ آن لگ جائے تو ہم اپنے نیکس پروسس کی طرف جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ میرے چینل بنی ہو ہیں تو اسے سسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر آؤٹ کرتی رہوں بھی میں نے میرے پاس دو پیو کے کاو98 کیمہ ٹھو 누가 میں نے کلٹ کر دیا یہ دو سے 3 کاو کا جائے تھا میں نے کلٹ میں اسے چاک کرتے ہیں کیما ڈالنے کے بعد اس میں میں نے 1 ٹیبل سپون نمک کی اور 1 ٹیبل سپون ہلدی کی 1 ٹیبل سپون لال مرچ کا پاورڈر شامل کر دیا اور 1 ٹیبل سپون میں نے اس میں سوکھا دھنیا شامل کر دیا بس ہم نے یہ بیسک سے انگریڈینٹس ہے جو ہم سپائسیز شامل کرتے ہیں روٹین کی ریسپیز میں وہی سب کچھ جائیں گے اس میں کوئی نیو چیز نہیں جائے گی بس یہی بیسک جو ہمارے ہیں نا سپائسیز یہی ہم شامل کریں گے اور اس میں اس کے ساتھ ساتھ میں 1 ٹیبل سپون چیلی فلیکس کی شامل کر دوں گی اس میں جو سپائسیز ہیں ان کی کوئنٹیٹی تھوڑا سی ایکسٹرا شامل ہوتی ہے اس لیے کہ کیما اس کے اندر تو ہر چیز دیزولف ہو جاتی ہے لیکن کچھناٹ کے اندر ہم نے ایک فلیور دینے کے لیے ہم ٹوماتر، تہہی اس کا یوز کرتے ہیں تو اس لیے تمام سپائسیز کے کوئنٹیٹی تھوڑا سا ایکسٹرا یوز ہوتی ہے پھر وہ بہت مزے کا لگتا ہے اس لیے میں نے لال مرچ کے پاورڈر کے ساتھ چیلی فلیکس بھی شامل کی ہے اور اس سے پہلے آپ لوگوں کو میں نے پہلے ہی بتایا کہ میں نے ہری مرچ بھی شامل کی تھی جب میں نے تمام سپائنٹ کی پیوڑی بنائینا تو اس میں اس طرح ہم نے اچھی طرح سے اس کو میکس کر لیا اور جب ہم نے دیکھا کہ یہ اچھی طرح سے کھوک ہو رہا ہے تو ہم نے اسے کور آؤٹ کر کے رکھ دینا ہے بھی کہ کیما ہمارا ہاف کھوک ہو جائے ٹھیک ہے نا پندہ سے بیس منٹ لگیں گے اس کو ہاف کھونے میں جب آپ دیکھیں گے یہ اچھی طرح کھوک ہو چکا ہے تو اس میں نہ اس ٹائم پہ آکے آپ نے کچھنار شامل کر دینا ہے کچھنار پاورڈر شامل کر دینا ہے ایسا ہی آپ لوگ کہہ لیں یہ اتنی اچھی فائن پاورڈر بن جائے گا نا آپ لوگ نے بس اس کو اگر آپ نے فریزن میں رکھی ہوئی ہے تو ٹائم سے نکال لینا اگر آپ لوگ کے پاس یہ نہیں ہیں چوپر یا آپ لوگ نہیں کر سکتے تو جو سلوٹا ہوتا ہے اس میں لے کے نا آپ لوگ اچھی طرح سے اس کو پیس لیں اس میں بھی بہت زبردست یہ بن جائے گی اس طرح ہم نے اچھی طرح سے اسے مکس کر دینا ہے اور اسے مکس کرنے کے بعد اسی ٹائم پہ میں اس میں نہ اس طرح ہماری مزددار سی یہ کچھناڑ کی مرادی ہے اس ریسپی کو تو آپ لوگ ضرور ٹائک کیجئے گا اور مجھے فیڈ ڈک دینا نہ بھولیے گا انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ایک نیو ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اپنے پیال کو خیال رکھے گا اور مجھے اس سے دعا ہم اجاتھ اللہ حافظ اللہ حافظ مجھے趕 philosophy واححاروں اللہ حافظ ٹ trem